امریکی ڈرون حملے میں کلدم جماعت الہرار کا سربراہ عمر خالد خراسانی ہلاک عمر خالد خراسانی کی ہلاکت دو روز قبل اغوان صوبے پکسیا میں ڈرون حملے میں ہوئی عمر عثمانی خراسانی جماعت الہرار کا نیا سربراہ مقرر مزیر اعظم شاہد خاکان عباسی سے ایمکیو ایم پاکستان کے وقت کی ملاقات کراچی اور ہیدراباد کے ترقیاتی پاکیج کا جائزہ فنڈز کا اجرار روامہ یقینی بنانے کا فیصلہ مزیر اعظم کہتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے تمام وعدے پورے کیے جائیں گے کوئٹا میں سیکیورٹی اہلکار دہشت گردوں کے نشانے پر سریعاب سبی روڈ پر دھماکے میں تین پولیس اہلکار سمیت سات افراد جانبہ حق چوبیس زخنی دھماکے میں پولیس ٹرک کو نشانہ بنایا گیا کمرانی روڈ پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے سی ٹی ڈی انسپیکٹر شہی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پرنٹ لائن پر ہیں مزیر اداخلہ بلوچستان سر پراز گکٹی کی میڈیا تگو تگو کہتے ہیں بھارتی خفیہ ایجنسی روڈ اور اینڈی ایس پاکستان میں حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی مدد کر رہی ہے پولیس پر حملے کے سہولت کاروں کو جہنم واصل کریں گے سپریم کورٹ میں جہانگیر ترین نا اہلی کیس کی سماد سا کانفرنس میں شرکت کے بعد سمران خان اور جہانگیر ترین کیس کا فیصلہ ایک ساتھ کریں گے چیف جسٹس ساکر نصار کی رماغ سماد کر تک کے لیے ملتوی آمدن سے زائد اساس ایجاد کا ریکفرنس وزیر خزانہ چھٹی بار احتساب عدالت میں پیش حساب دور کے وکیر خاجہ حارس کی ادم حاضری کے باعث سبات تیئیس اکتوبر تک ملتوی چیئمن پی ٹی آئی امران خان نے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری سنان آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیئے الیکشن کمیشن نے سیاسی بنیاد پر انتقام کا نشانہ بنایا وارنٹ جاری کر کے بنیادی حقوق کی خلاف فرضی کی گئی درخواست میں موقع مفتی عبدالقوی قندیل بلوچ قتل کیس میں گرفتار مفتی عبدالقوی درخواست زمانت مسترد ہونے پر عدالت سے فرار ہوئے تھے پولیس نے جھنگ سے گرفتار کیا سانیہائی کارساز کو دس سال بیٹھ گئے منصوبہ سازو کا تاحال پتہ نہ چل سکا سابق وزیراعظم بینظیب بھٹو کی جلاوطنی کے بعد وطن باپسی پر کراچی میں کارساز کے مقام پر دھماکے میں جان بہاک ہونے والے ایک سو ستتر افراد کا لہو آج بھی انصاف کا منتظیر تیسرے بندے میچ میں شریلنکا کا پاکستان کو جیت کے لیے دو سو نو رنز کا حدف لنکن ٹائگرز 49 اوورز میں آل آؤٹ حسن علی کی شاندار باولنگ دس اوورز میں پانچ شکار کیے پاکستان سوپر لیگ کے میچز لاہور میں کروا دیئے اب کراچی کی باری ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئمن نجم سیٹی کی کراچی میں پریس کانفرنس کہتے ہیں رینجرز اور دیگر سیکیورٹی اداروں کا تعاون درکار ہے وزیر آل سندھ سید مراد علی شاہ نے مکمل تعاون کی یقین دھیانی کرا دی اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز معمولی تیزی ہنڈریٹ انڈیکس آٹھ پوائنٹس اضافے کے بعد چالیس ہزار سات سو تیتیس پر بن جبکہ تھرٹین انڈیکس میں باسٹھ پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اسلام علیکم بزنس ٹلس نیوز کے ساتھ میں ہوں سٹائما خان اور میں ہوں ارجمنی اوسف ایڈ لائن سے آپ نے ملاحظہ کی تفصیلی خبریں تفسرے تجزیے سب شامل ہوں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا